السلام علیکم جی کیا حال ہے الحمدللہ ہم سب خیرے سے میں امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو عزمائیشوں سے بیماریوں سے بچائیں تو ہاں بلوگ آتے آتے آٹھ سے دس دن ہو گئے تھے کیونکہ ہم کہیں چلے گئے تھے تو وہاں ریکارڈ کرنا شوٹ کرنا ایڈٹ کرنا یہ سب نہیں ہو رہا تھا اپنے گھر جیسے نہیں بیٹھتا تو اس لئے نہیں کری تھی تھوڑا تھوڑا بہت میں نے رکاٹ کری تھی تو اب یہ بلوگ میں میں نے ڈائی دیا تھا تو ہم آٹھ دن کے لئے چلے گئے تھے تو اس سے پہلے کہ جانے سے پہلے ایک دن پہلے امی کے گھر کولر لینے گئے تھے ہم تو یہ چھوٹا والا دیکھ رہے تھے کہ چھوٹا والا بیٹروم کے لئے سٹھ ہوئے گا لیکن امی کا گھر حال بڑا ہے تو ان کے لئے بڑا ہی کولر چاہیے تھا اتنی گرمی ہے تھی امی کے گھر میں ہمارے سے زیادہ بہت شدود گرمی پسرت تھی اس بار تو خیر اللہ حفاظت کرے اتنی گرمی کے لئے تو خیر آگئے تھے میہ اور مہری بہن تو ہم نے ایک کولر لیا تھا بڑا سیس کا ففٹی فائل لیٹر کا تھا ففٹی ٹو لیٹر کا اور چھوٹی سی واشن میشن لی تھی امی کے گھر جا کر دکھاتی ہوں ہاں یہاں پر بیٹھ گئے تھے بل بل دلوانے کے لئے سلمہ بل بل دل آ رہی تھی بازو میں تو ہمارا یہاں پر سیلیٹ ہو گیا تھا تو ایسا لگ رہا تھا باہر نکلنے کے بعد تھوڑی تھوڑی بہیار پڑ رہی تھی جھاڑی پڑ رہی تھی لیکن اتنے بھی ہمارے آرمانوں پر پانی پھر گیا کہ اتنے بھی ختم بھی ہو گئے تھے اور ہم نے چھوٹی سنگل واشن میشن گھر پر آنے کے بعد سارے بچے خوش ہو کر ایناؤگریشن کر رہے تھے اس کا کولر آن ماشین کا امی کے گھر ماشین نہیں تھی لیکن کپڑے میری بہن جب آتی تو وہ امی کے گھر دھو کر دے کر جاتی تھی تھوڑے تھوڑے بہت امی بھی دھو لیتے تھے تو اس لیے واشن میشن لے لیے تھے امی کے گھر پر سنگل والی تھی پس امی اور ابا دونوں ہی رہتے ہیں گھر میں تو وہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا تو ہم نے یہاں پر سیک کر لی تھی تو وہ یہ چکر کر دیکھ رہے تھے تو خیر چلے اور یہ دوسرا دن تھا دوسرے دن کی شام مطلب چار بجے کا وقت تھا تو یہ جا رہے تھے میں بیانگلور اور یہ ہماری ٹرین آ گئے تھے ہم بچے اور میں جا رہے تھے ہزبن جی وہی پر سے آ جائیں گے آج رات ہم اپنے ننن کی یہاں جا رہے تھے تو خیر چلے تو یہ رائیل ویسٹیشن میں اتر گئے کنگیری کے یہاں سے بہت دوپ جانا ہے تو کچھ کاس نہیں لیکن جا رہے تھے کتنی دوپ پڑ رہی تھی کتنی دوپ اللہ اکبر جاتے جاتے اللہ افاظت کرے اس گرمی سے اور یہ شترن مرکیاں ہوتی ہیں تو وہ مل گئے تھے یہ دیکھیں آنے کے دوسرے دن کا بلوگ تھا میں کچھ ریکارڈ نہیں کر رہی تھی کیونکہ یاد ہی نہیں آ رہا تھا کیامرہ پکڑنا ریکارڈ کرنا کا تو خیر یہ شام میں ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی میں تو تھوڑا بہت میں نے شک کر لیا تھا اور اس کا اگلا دن تھا یہ برسات ہو رہی تھی مطلب اتنی جھڑی شروع ہوئی تھی ایک دن اول بھی جھڑی آنے کا موشن تھا لیکن ختم ہو گئی تھی لیکن آج اتنی جھڑی پڑی تھی کہ بچے تھوڑا بھیک گئے تھے لیکن اتنے میں ہی بارش نہیں آیا بند ہو گیا تھا یہ دیکھے تو سارے لوگ کھڑ کر دیکھ رہے تھے ایک سال کے بعد سے ایک سال کے بعد کا پہلا بارش پڑ رہا تھا لیکن وہ بھی ارمانوں پر ہمارے پانی پھر کر چلا گیا تھا تو بارش ہی نہیں ہو رہی تھی کرناٹک میں بہت بارش ہی نہیں ہو رہی تھی اتنی تکلیف ہے پانی کی یہاں پر تو خیر تمہاری پوٹ نہیں پکڑ رہی بچے اپنا کیارم کھلتے ہوئے تو اندر آگئے تھے چکری آچھے دیکھ لکھوں آنکھیاں کھڑ جرائے فون کیا مرہ چھوڑ کو کتا خود میں فون چھوڑ کو کتا خود میں دیکھا چکری دیکھا دیکھا آرہ سماؤ کہاں جرائے سٹھا دیکھا پانک 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 ایک اتنی گرمی میں کچھ سٹ نہیں کر گئی کچھ نہیں ہو رہا تھا اللہ اکبر بچائے اس گرمی سے تو اوپر آ گئی تھی میں تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں اتنے ہوایں بھی نہیں چل رہی تھی اتنے اوپر جا کر کھڑنے پر بھی ہوا نہیں آ رہی تھی تو میں لگے ہاتھ اپنا کیامرہ زوم کر کر دیکھ رہی تھی میں نے اپنا کیامرہ کا ٹریل دیکھا تھا کہ لانگ میں میں نے جب سے نیا موبیل دیکھ لیوں ہوں تو اپنا کیامرہ ٹیسٹ مطلب لانگ میں زیادہ زوم ہوتا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو دیکھا رہی تھی اتنا لیٹ ہے پانچ کھام کا لیٹ ہے تو سامنے سے زوم کر کر دیکھا رہی تھی ماشاءاللہ سے اچھا زوم ہو رہا تھا تو ریکارڈ بھی اچھا ہو رہا تھا تو خیر اور یہ تھا ٹی ٹیم سناکس ٹیم تو بچے بیٹ کر انجوئے کر رہی تھے کچھ زیادہ خاص ریکارڈ نہیں تو جب بھی مجھے تیامرہ مل رہا تھا تو مطلب فون مول رہا تھا تھوڑا یاد آ رہا تھا تھوڑا بھوتری کاٹ کر لے رہی تھی تو خیر سناکس ٹیم ہے یہ کھا لیں گے تو چلیں اب ہم سب سوچ رہے تھے کل کہیں گھومنے جانے کے لیے آپ کو دکھاؤں گے اور یہ ہو گیا تھا صبح دس بجے کا خریب ہو رہا تھا شاید تو ہم جانے کے لیے کہیں جا رہے تھے کوئی ریزارٹ مطلب پتا نہیں ہمیں نام نہیں پتا جانے کے بعد پتا چلے گا تو خیر یہ ہم نے بنا لیا تھا کھٹا کھانا اور چٹنی پیس لی تھی گھنس کا پالو دا رات میں بنیا تھا تو وہی پیاک کر کر ڈبے میں رکھ لیں گے اور یہ بج رہے تھے دیکھیں اس میں ٹائم نہیں لگ رہا تھا سیدھا ساڑھے دس بج رہے تھے ساڑھے دس نکلتے نکلتے گیارہ ساڑھے گیارہ ہو گئے تھے تو چلیں اور یہ راستے میں راستہ بھٹک گئے تھے کہیں اور پانچھے کلومیٹر آگے چل گئے تھے بعد میں ہم یہاں پر آئے تو بارہ ساڑھے بارہ بج گئے تھے تو یہاں پر فارمو بغیرہ فلپ کر کر اندر جانے کے بعد مطلب وقت لگ گیا تھا یہ ایک بج گئے تھے آتے آتے خیر ریزورٹ کو جب آئیں گے تو ایک دن کا ہوتا ہے تو صبح ہی آنا تو بیٹر ہے کھولو کھولا آگا کھڑنے کی دیری جلدی پہلے پا وہاں کھڑ گی پکڑو آگیا 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 اندر پینڈ رہی سو خالی نکر بنین پر چلو 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 کار دے سریک پینڈ کار کو چڑھیں گے پینڈ کار کو رکھو چلو تو فینلی آگئے تھے ساڑھے بارہ بجے تو انٹرس یہ ہے انٹرس تو چلے چلتے ہیں سامنے سب لوگ چلے گئے تھے تو میں بچے وغیرانگ بلا کر گا رہی تھی کیونکہ بچے کپڑے چینج کرنا تھا اور یہ فارم فلیپ کر رہے تھے وہاں کی جو بھی وہاں کا پروسیزر ہوتا ہے تو وہ کر رہے تھے وہاں پر فارم فلیپ کرنے کے بعد ریزورٹ میں اور ہاتھ میں بینڈ ڈالا کر جانا ہوتا ہے کیونکہ ایسے ہی گھوش جاتے ہیں ادمیہ اس لیے ہے شاید یہ نہیں مجھے نہیں معلوم تو خیر یہ یہاں پر چل رہا تھا یہ انٹرس تھا یہ دیکھیں پہلے ہی پول ہے اس کے بعد اندر اندر جو بھی ہے مجھے نہیں پتا آپ یہاں پر کھڑ کر شوٹ کر رہے تھے تو بیٹ کر رہے تھے یہاں سے نکلیں گے یہ دیکھیں بس یہ بلاگ لانگ ہو جاتا تو میں یہ تھوڑا بہت دکھا کر انڈ کر دیا تھا انشاءاللہ جو بھی ہم نے انجوائے کے آوہ نیکس بلاگ میں دکھاؤں گی اور یہ ہمارے ڈیاک چل رہے تھے آت کڑی دال رہی ہے اس تمنا رکھ لینے اللہ جی تو چلے ملتی ہوں نیکس بلاگ میں تو دعا میں ضرور سے یاد رکھے گا اللہ حفیظ